مٹی عید کا آج دوسرا دن سبح سویرے گلی محلوں میں ناشتر کے دکانوں پر رشت لوگ گرما گرم حلوہ پوری اور نانچنے لینے دکانوں پر پہنچ گئے شاکین حضرات کی اکثریت سری پائے بھی پیک کرانے میں مصروف ایک تو لوگ ڈاؤن دوسرا شدید گرمی شہری عید پر گھروں میں رہنے پر مجبور آج عید کے دوسرے دن بھی موسم خوشک رہنے کے بیش گوئی پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پخت الخاہ میں ہر طرف سورج آگ برسائے گا مہک میں موسمیات کا کہنا ہے کہیں بھی بارش کا کوئی امکان نہیں گلگت ولکستان اور کشمیر میں بادل آتی جاتے رہیں گے کراچی کے علاقے بلکیس پلازا کھارادر میں سننڈر تھواتے میں زخمی ماں اور اس کی تین بیٹیاں دم توڑ گئیں جاوہک افراد کے نوے فیصد تک جسم جھلس چکے تھے باپ سمیہ تین افراد ہسپتال میں زیر علاج بیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں تیز رفتار کنٹیرن نے صدق کنارے چلنے رہے چار نوجوانوں کو کچھل دیا دو موقع پر جاوہک دو شدید زخمی ہو گئے جاوہک اور زخمی ہونے والے آپس میں قزن ہیں پیارہ ہاتھ سے کی تکک آپ کے ریئر بس کمپنی کی ٹیم آج پاکستان پہنچے گی سیول ایوییشن ایتھارٹی کی خصوصی تیارے کو کراچی میں لینڈنگ کی اجازت ٹیم کے رکھین کرنٹینہ کی شرط سے بھی مستحسنہ ائر بس ٹیم ٹیکنیکل معاونت کے ساتھ تباہ شدہ تیارے کے مربع سے شواہدیں کٹھے کرے گی کراچی میں حادثے سے چند لمحے قبل تیارے کی سیٹلائٹ ویڈیو منظرات پر آگئے پائلٹ نے پہلے تیارے کو رنوے پر اتارنے کی کوشش کی دوبارہ ٹیک آف کیا تو بیس سیکنڈ تک تیارے کی لوکیشن رنوے پر ہی رہی دوسرے انجن کے خرابی پر پائلٹ کے جہاز کو شاٹ کٹ سے رنوے پر لے جانے کی کوشش دوبارہ لینڈنگ کے دوران تیارہ منظر سے خائب ہو گیا یا یہ تیارہ ہاتھ سے کی تحقیقات میں آہم پیشفت ائرکرافٹ ایکسیڈن انویسٹگیشن ٹیم کا ائرپورٹ پر رنوے اور جائے حادثہ کا دورہ آہم شواہد حاصل کر لیے کپتان نے تیارے کے گئر ڈاؤن نہیں کیے رنوے ایل ٹونی فائی پر تیارے کے انجن کے رگڑنے کے نشانات بھی پائے گئے تحقیقاتی ٹیم نے کیمرو کے ریکارڈنگ حاصل کر لیے پی آئی اے تیارہ ہاتھ سے میں شہید ہونے والے بتیس مسافروں کی میتیں شناک کے بعد لواہ قین کے حوالے ترجمان پی آئی اے کے مطالب چار میتیں آج لہور اور اسلام آباد روانہ کی جائیں گی میتوں کی شناک کے لیے ڈین اے ٹیسٹ کا آخاز مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو عید پر بھی سخت فوجی محاصرے کا سامنا کشمیریوں کا نماز عید کی ادائیگی اور بھارت مخالب مزاہروں سے روکنے کے لیے وادی میں سخت کرفیو رہا میڈیا ریپورٹ کے مطابق رمضان المبالک کے دوران مقبوضہ وادی میں بھارتی ریاستی دہشتگردی میں بڑی حد تک اضافہ ہوا تلاشی اور محاصرک یار میں پچیس بے گناہ شہری شہید کر دیئے گئے وہ ساتگی کے فلسلے میں محبتیں سکھا گیا الویدہ انسار نکوی الویدہ سید انسار نکوی کے شہدت پر سٹی نیوز فیملی دل گرفتا انسار نکوی ہمیشہ یاد رہیں گے سیاسی اس سواجی شخصیات کی شہید انسار نکوی کے اہلے خانہ سے تاثیر میری طرف سے پاکستانیوں کو بہت بہت عید مبارک جو یہ مشکل صورتحال ہے کوشش کریں اس میں بہار نہ جائیں گھر پہ رہیں پوری پاکستانی قوم کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو چھوٹ عید بہت بہت مبارک ہو میری اور میری فیملی کی طرف سے دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں آپ سب کو عید مبارک ہو اب سب لوگوں میں پتا ہے کہ یہ عید جتنے بھی ہم نے پوری زندگی میں عیدیں منائی اس سے کافی مختلف ہے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ عید کسی عید پر آپ گھر رہیں قوم کروکٹس کی عید ساتگی سے منانے کی اپیل عبدالی شاہداب خان، عماد وسیم، فخر زمان، حارس سہیل اور محمد حسنین کے پیغامات کہتے ہیں یہ عید بلکل مختلف ہے اپنے پیاروں کا خیال رکھیں احتیاطی تطابیر اختیار کریں میٹی عید کا آج دوسرا دن سب سویرے گلی محلوں میں ناشتہ کے دکانوں پر رش لوگ گرما گرم حلوہ پوری اور نام چنلے نے دکانوں پر بہنچ گئے شاقین حضرات کی اکثریت سے ریپائے بھی میک کرانے میں مصروف ایک تو لوگ ڈاؤن، دوسرا شدید گرمی شہری عید پر گھروں میں رہنے پر مجبور آج عید کے دوسرے دن بھی موسم خوشک رہنے کے بیش گوئی پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر، پختنخواں میں ہر طرف سورج آگ برسائے گا مہک میں موسمیات کا کہنا ہے کہیں بھی بارش کا کوئی امکان نہیں گلگت، بلتستان اور کشمیر میں بادل آتی جاتے رہیں گے کراچی کے علاقے بلکیس پلازا، کھارادر میں، سننڈر، تھماتے میں زخمی، ماں اور اس کی تین بیٹیاں دم توڑ گئیں جاوہک افراد کے نوے فیصد تک جسم جھلس چکے تھے باپ سمیہ تین افراد ہسپتال میں زیر علاج بیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں تیز رفتار کنٹیرن نے صدق کنارے چلنے چار نوجوانوں کو کچھل دیا دو موقع پر جاوہک دو شدید زخمی ہو گئے جاوہک اور زخمی ہونے والے آپس میں قزن ہیں تیارہ ہاتھ سے کی تحقیقات کے لئے ایر بس کمپنی کی ٹیم آج پاکستان پہنچے گی سیبل ایوییشن ایتھارٹی کی خصوصی تیارے کو کراچی میں لینڈنگ کی اجازت ٹیم کے رقین کرنٹینہ کی شرط سے بھی مستحسنہ ایر بس ٹیم ٹیکنیکل معاورت کے ساتھ تباہ شدہ تیارے کے مبعے سے شواہدیں کٹھے کرے گی کراچی میں حادثے سے چند لمحے قبل تیارے کی سیٹلائٹ ویڈیو منظریات پر آگئے پائلٹ نے پہلے تیارے کو رنوے پر اتارنے کی کوشش کی دوبارہ ٹیک آف کیا تو بیس سیکنڈ تک تیارے کی لوکیشن رنوے پر ہی رہی دوسرے انجن کے خرابی پر پائلٹ کے جہاز کو شارٹ کٹ سے رنوے پر لے جانے کی کوشش دوبارہ لینڈنگ کے دوران تیارہ منظر سے خائب ہو گیا پیا یہ تیارہ ہاتھ سے کی تحقیقات میں آہم پیشفت ائرکرافٹ ایکسیڈن انویسٹگیشن ٹیم کا ائرپورٹ پر رنوے اور جائے حادثہ کا دورہ آہم شواہد حاصل کر لیے کپتان نے تیارے کے گئر ڈاؤن نہیں کیے رنوے ایل ٹونی فائی پر تیارے کے انجن کے رگڑنے کے نشانات بھی پائے گئے تحقیقاتی ٹیم نے کیمرو کے ریکارڈنگ حاصل کر لیے پیا یہ تیارہ ہاتھ سے میں شہید ہونے والے بتیس مسافروں کی میتیں شناک کے بعد لباہ قین کے حوالے ترجمان پیا یہ کے مطالب چار میتیں آج لہور اور اسلام آباد روانہ کی جائیں گی میتوں کی شناک کے لیے ڈین ای ٹیسٹ کا آخاز مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو عید پر بھی سخت فوجی محاصرے کا سامنا کشمیریوں کا نماز عید کی ادائیگی اور بھارت مخالب مزاہروں سے روکنے کے لیے وادی میں سخت کرفیو رہا میڈیا ریپورٹ کے مطابق رمضان المبالک کے دوران مقبوضہ وادی میں بھارتی ریاستی دہشتگردی میں بڑی حد تک اضافہ ہوا تلاشی اور محاصرے کیار میں پچیس بے گناہ شہری شہید کر دیئے گئے وہ ساتگی کے فلسلے میں محبتیں سکھا گیا الویدہ انسار نکوی الویدہ سید انسار نکوی کے شہدت پر سٹی نیوز فیملی دل گرفتا انسار نکوی ہمیشہ یاد رہیں گے سیاسی و سواجی شخصیات کی شہید انسار نکوی کے اہلے خانہ سے تاثیر میری طرف سے پاکستانیوں کو بہت بہت عید مبارک جو یہ مشکل صورتحال ہے کوشش کریں اس میں بہار نہ جائیں گھر پہ رہیں پوری پاکستانی قوم کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو چھوٹ عید بہت بہت مبارک ہو میری اور میری فیملی کی طرف سے دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سب کو عید مبارک ہو اب سب لوگوں میں پتا ہے کہ یہ عید جتنے بھی ہم نے پوری زندگی میں عیدے منائی اس سے کافی مختلف ہے آپ سب لوگوں سے روپیسٹ ہے کہ یہ عید کی سید پر آپ گھر رہیں قومی کرکٹس کی عید سانگی سے مرانے کی اپیل عبدالی شاداب خان عماد وسیم فخر زمان حرسوہیل اور محمد حسنین کے پیغامات کہتے ہیں یہ عید بلکل مختلف ہے اپنے پیاروں کا خیال رکھیں احتیاطی تدابیر اختیار کریں موسیقی